اسلام علیکم ویوورز آپ سب کو اپنا چینل فاطمہ ویوز اور بلوکز پر خوش آمدید کہتی ہوں آج کو بلوک میں آپ سب کے ساتھ میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے لگی ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے یہ مطلب یہ کہ اس حوالہ سے پہلے سے بھی تھی لیکن لوگوں کے سوچنے کا جو نظریہ آنا وہ بدلتا نہیں ہے آج بھی لوگ ویسے ہی سوچتے ہیں اگر کہا جائے کہ آج کر کے دور میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے کام نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے اکثر تو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی شناخت چھپانی چاہیے کوئی بھی کام شروع کرو کچھ بھی کرو ایکس وائی تھی کچھ بھی اپنی شناخت ظاہر نہ کرو کیوں ہماری شناخت ہی ہماری پہچان ہیں ہم جب کوئی کام کرتے ہیں کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس پہ لوگ ایسے کیوں مطلب کرتے ہیں کہ ہم میں اپنی شناخت چھپانی چاہیے اب تا نام ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ بہت ہی ہزاروں باتیں مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کیوں ہوتا ہے ہمارا معاشرہ ہمارے لوگ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں اگر کوئی کام شروع کرتا ہے کسی بھی حوالے سے تو اس قدر مطلب کہ آپ یا تو پھر نظر لگا دیتے ہیں یا اچھا نہیں سمجھتے یا اچھا کہنا نہیں چاہتے جو بولا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اپنی شناف سٹائی جائے وقتا کہ نام چھپایا جائے اپنی شناف ظاہر نہ کرو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے یہ جو جملہ ہے نا لوگ کیا کہیں گے اس جملے نے اچھے خواہ سے لوگوں کی زندگی کو برباد ہی کیا ہے آباد نہیں کیا ہمیں اس سوچ سے نکلنا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے اس بات میں بہت سے نوجوانوں کو ان کے خواہ ان کے خواہ اشارت کو پورا کرنے سے رکھا ہے کیونکہ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہو کچھ بھی کرنے لگتے ہو تو سب سے پہلا جملہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیوں بھئی آپ کام شروع کر رہے ہو آپ اپنے لئے کر رہے ہو آپ کمفرٹیبل ہو اس کام کو کرتے ہوئے تو لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کیوں کو اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس بات پہ پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ ہم جو کام کرنے لگے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں غلط تو نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کس طرح سے سوچیں گے اس بارے میں کہ فلا بندہ یہ کام کر رہا ہے فلا بندہ یہ کام کر رہا ہے ہمیں اس سوچ کو بادلنا ہوگا جب تک یہ سوچ نہیں بڑھ لگی ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں کوئی بھی نوجوان ترقی نہیں کر سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ یہ جملہ سائٹ پیلا کر دیا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے وہی لوگوں کی تو عادت ہے باتیں بارانا ہم کسی کی وجہ سے کیوں ہم اپنے شاپ کو ختم کرے ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے اپنے شناخت کو چھپائیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے نا غلط کام کر رہے ہوں تو شناخت چھپاتے لوگ اگر کچھ ایسا کر رہے ہوں جو ظاہر نہ کرنا چاہتے ہوں کیا کسی کو پتا نہ چلے گی یہ کام ہم نے شروع کیا ہے ہمارے نام سے وہ جو شناخت چھپاتے ہیں دیکھیں جو صحیح کام کرتے ہیں وہ کیوں چھپائیں ان کو کس بات کا ڈر ہے ان کو کسی بھی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے آپ سب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ سوچ پنپ رہی ہے کافی مطلب کے عرصے سے یہی سوچ ہے جب سے دیکھ رہے ہیں اسی بات پر بات ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے معاشرے میں رہنا ہے تو لوگ یہ حساب سے چلنا ہوتا ہے یہ وہ اس طرح کی ہزاروں بات ہوتی آپ سب کیا کہتے ہیں کیا اس سے ہونا چاہیے کہ صرف اس بات کی وجہ سے ہم نوجوانوں کو روک دیا جاتے ہیں ٹوک دیا جاتا ہے ہمیں وہ نہیں کرنے دیا جاتا ہم کرنا چاہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے آپ سب بتائیں کیا یہ بات صحیح ہے ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی پہنشات سے پیچھے ہاتھ چک جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں نہیں میں تو کہوں گی نہیں لوگوں کی وجہ سے اپنی پہنشات کو نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ زندگی آپ کی ہے لوگوں کی نہیں ہے یہ خواب آپ کے ہیں لوگوں کے نہیں ہیں لوگ تکیں ہی ایسے بنائیں گے باتیں بناتے رہیں ایک سے سنیں دوسرے کہاں سے نکالیں اہمیت ہی نہ دیں میں تو آپ یہی کہتے ہوں کہ اہمیت ہی نہ دیں جو بھی کچھ بھی کہتا ہے کہتا رہے ہماری بلا سے کیونکہ ہم نے اگر لوگوں کی باتوں کو خوص سوچ کے خلقان ہی ہونا ہے پھر خواب دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر کچھ کرنے کا لگا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ سب اپنی رائے کا ضرور کیجئے گا کیا آپ میری باتوں سے متفق ہیں یا نہیں اختلاف ہے تو کیوں ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ سب نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا نئے ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ